السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی یہ مسئلہ بڑا کامن ہے اور لوگ اس بارے میں اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی بینک والے بھی اور مختلف کمپنیوں والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسٹ کریں اور آپ نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے یعنی یہ کہہ کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ رقم انویسٹ کر سکتے ہیں کاروبار میں اب یہاں پہ جو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے اس دھوکے کی نشاندہی کرنا مقصود ہے اور بتانا مقصود ہے اور یہ کئی ایک لوگوں کا سوال بھی ہے اچھا وہ کیا ہے جی دیکھیں کاروبار میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ کاروبار کی بنیادی ایک شرط ہے یا بنیادی احساس ہے کہ کوئی بھی جب کاروبار میں آپ کا پارٹنر ہوتا ہے تو وہ نفع اور نقصان دونوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہیں آ جائیں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں تو مثال کے طور پر ایک بندہ پانچ لاکھ رپیہ انویسٹ کرتا ہے تو کسی مہینے اس کو پندرہ ہزار رپیہ جو ہے وہ پرافٹ دے دی کسی مہینے کہا کہ جی وہ نقصان ہو گیا ہے تو آپ کو دس ہزار پر پرافٹ ہے کسی مہینے بیس ہزار پر پرافٹ ہو گئی کسی مہینے بارہ ہزار ہو گئی اس طرح کر کے اس کو وہ سمعی لیتے ہیں کہ یہ گویا کہ نفع نقصان میں وہ برابر کا شریک ہے حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ نفع نقصان میں برابر کا شریک کیسے ہے اگر دس ہزار بھی پرافٹ ہو تو ہے تو وہ پرافٹ ہی نا وہ نقصان کدھر سے آ گیا اگر بیس ہزار پرافٹ ہے تو وہ بھی پرافٹ ہے پندرہ ہزار پرافٹ ہے تو وہ بھی پرافٹ ہے اگر وہ پانچ ہزار بھی پرافٹ دے تو وہ بھی ہے تو پرافٹ نا نقصان تو نہیں ہے نا اس اصول کو سمجھیں کہ نفع اور نقصان کا کیا مطلب ہے اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہوں تو نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نفع ہوگا تو وہ بھی آپ کو ملے گا اور اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ کے یہ پانچ لاکھ بھی ڈوب سکتے ہیں یا پانچ لاکھ میں سے کچھ ڈوب سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ پانچ لاکھ انویسٹ کرتا ہے اور باقی ایک دوسرا آدمی جو ہے اس نے مثال کے طور پر پانچ لاکھ اس نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے دس لاکھ روپے انویسٹ ہو گئے اب یہ پچاس پچاس فیصد کے دونوں پارٹنر ہیں آدھے آدھے پارٹنر ہیں اگر مثال کے طور پر دس لاکھ کا مال منگوایا لیکن کوئی حادثہ ہو گیا اور دس لاکھ کے مال میں ہی جو ہے وہ ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا گویا کہ وہ دس لاکھ کا مال اب نو لاکھ کر رہ گیا اب پچاس زار ایک پارٹنر کو نقصان ہو گا اور پچاس زار دوسرے پارٹنر کو نقصان ہو گا یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہونے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے وہ پرافٹ میں دھکھا دے کے وہ کر دیتے ہیں اور حالانکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ جو لوگ ایسی کمپنیوں میں یا ایسی جگہوں پر خرج کرتے ہیں نا بعض تو بڑے دھکھے بعض کمپنیاں ہوتی ہیں وہ انویسٹ کرا لیتے ہیں اور بعد میں ایسے سین بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں کا پیسے ہی وہ کھا گئے اصل مال ہی لے کے باگ گئے اور بعض جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اصل رقم محفوظ ہے تو حالانکہ یہ جو نفع اور نقصان یہ جو نقصان کا ڈار ہے یہ اصل رقم پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہوا تو اصل رقم بھی ڈوب سکتی ہے موسیقی